اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایسے شخص کی ہسٹری بتانے جا رہے ہیں اگر اس کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو تھانا کچیری میں چلے جائیں تو اس سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں ہوگا اور اگر اس کے بارے میں عوام سے پوچھنا ہو تو اس سے بڑا مسیح کوئی نہیں ہوگا جی ہاں وہی شخص جوید لشاری ہیں جوید لشاری کی کہانی سننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کا نان نہ بھولیں دوستو جوید لشاری زلہ مظفر گھڑ کا رہائی چیتا وہ بیز ایڈیو یونیورسٹی کا طالب علم بھی تھا آئیے چلتے ہیں اس جانب کے وہ کیسے ایک طالب علم سے اشتیاری بنا دوستو اس کے دوست جو کے پتھان تھے وہ جوید لشاری کے پاس چکر لگانے کے لیے اس کے گؤں آئے ہوئے تھے جوید لشاری اور اس کے دوست باہر گلی میں گھوم رہے تھے کہ وہاں سے جوید لشاری کے ایک رشتہ دار گزری اس کے پتھان دوست نے اس رشتہ دار کو دیکھا تو اس پتھان دوست کا اس رشتہ دار پر دل آ گیا اور اس پتھان نے جوید لشاری سے پوچھا کہ یہ آپ کی کون لگتی ہے تو جوید لشاری نے کہا کہ آپ کو اس سے مطلب کہ میری جو بھی لگتی ہو یہ عورت ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا تو پتھان کو یہ بات بری لگی اور جوید لشاری نے اس کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے ادھر آ کر عورتوں پر نظر رکھنی یہ دوبارہ ادھر آنے کی جورت نہ کیجئے گا اس وقت تو پتھان وہاں سے چلے گئے لیکن بعد میں ان کے ذہن میں غصہ باقی رہ گیا کچھ عرصہ بعد جوید لشاری کا بڑا بھائی حنیف لشاری پتھانوں کے علاقے میں ان سے ملنے کے لئے گیا تو پتھانوں نے حنیف لشاری کو جرغمل بنا لیا اور ساتھ ساتھ جوید لشاری کو کال کر کے یہ بھی کہا کہ اگر وہ اپنی اس رشتہ دار کو پتھانوں کے حوالے کر دیں تو حنیف لشاری کو وہ چھوڑ دیں گے اور اگر اس کو حوالے نہیں کیا گیا تو حنیف لشاری کا سر جوید لشاری کے پاس پہنچا دیں گے جب جوید لشاری اس بات پر متفق نہ ہوا تو پتھانوں نے حنیف لشاری کا سر جوید لشاری کو بھیجوا دیا اس سے جوید لشاری کو بہت بڑا صدمہ پہنچا بھائی کے قتل کا صدمہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے اس مقصد کے لئے جوید لشاری نے عدالتوں کے دروازے کھڑ کٹ آئے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان کے عدالتیں بہت زیادہ کمزور ہیں اور پاکستان کے عدالتوں کے سامنے پتھان بہت زیادہ مضبوط تھے وہ پیسے والے لوگ تھے لہٰذا جوید لشاری نے ٹھان لی کہ وہ بدلہ خود لے گا اس کے بعد وہ بیز ایڈ جو جنورسٹی سے واپس آ گیا اور اس کے بعد اس نے اپنا سارا مال و مطا بیچ کر اسلحہ خرید لیا اسلحہ خریدنے کے بعد وہ پتھانوں کے علاقے میں پہنچ گیا اس کے علاقہ مضفرگڑ کے جتنے بھی اشتیاری تھے اس نے کوئی پندرہ بیس اشتیاری اپنے ساتھ ملا لیے ان کو بھی اسلحہ دیا سب کو ساتھ ملا کر پتھانوں کے علاقہ میں پہنچ گیا ذرائع سے ایسے معلوم ہوا ہے کہ اس نے پتھانوں کے تقریبا خاندان کے سارے لوگ ہی مار ڈا رہے تھے اس کے بعد اس پر پتھانوں نے ایف ای آر کروا دی تھی اور اس کے علاوہ بھی علاقہ کے سرداروں نے بھی کافی ایف ای آر کروا دی تھی تو جوید لشاری کافی عرصہ تو اشتیاری رہا تھا اس کے باوجود بھی وہ مشہروں میں بیادت تھا اور جوید لشاری ایک اشتیاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی تھا جوید لشاری تقریبا چالیس سے زیاد پولیس مقابلوں میں بھی ملوث تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے سامنے پولیس کی گاڑی آ جاتی تو وہ گرنیٹ سے گاڑی کو اڑا دیتا تھا تو دوستو اس طرح ایک شریف آدمی جرائم کی دنیا میں گھوسا اور جرائم کی دنیا میں اتنا آگے تک چلا گیا کہ اس کے اوپر چالیس پولیس مقابلے بھی ہو گئے اور اس نے کئی لوگوں کا قتل بھی کیا تھا لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارا پاکستانی عدالتیں جو ہیں وہ کمزور ہیں جس کی وجہ سے وہ دہشتگرد بننے پر مجبور ہو گیا تو دوستو یہ تھی جوید لشاری کی کہانی آج کی کہانی یہی پر سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ